کہ جیسا کہ آپ جانتے ہیں ہر مسجد کا ایک الگ دو ہے طریقہ ہوتا ہے حافظ صاحب ہوتے ہیں مام صاحب ہوتے ہیں تراوی پڑھاتے ہیں تو عام طور سے معمول یہ چلتا ہے کہ ایک پارہ روزانہ پڑھا جاتا ہے تو آپ کو معلوم ہے کہ آج سے تراوی شروع ہوگی یا کل سے تراوی شروع ہوگی چانت کے اوپر ہے کہ جب بھی ہو جائیں تو آپ کیا کریں جو تراوی میں پڑھا جانے والا ہے قرآن کا حصہ پہلا پارہ دوسرا پارہ تیسوا پارہ جو بھی پڑھا جانے والا وہ آپ حافظ صاحب سے معلوم کر لیں کہ آج کتنا پڑھیں گے کہاں تک پڑھیں گے وہ تراوی سے پہلے ہی آپ اس کا ترجمہ ایک سرسری جائزہ ہی ایک سرسری نظر ہی آپ ڈال کر کے آئیں اس سے فائدہ کیا ہوگا آپ کی توجہ رہے گی آپ کا دھیان رہے گا کہ یہ جو آیت حافظ صاحب پڑھ رہے ہیں اس آیت میں اللہ تعالی نے کیا پیغام دیا ہے اگر پوری بات نہ رہے تو کم از کم ایک جو ہے کونسپٹ رہے گا کہ ہاں اب یہ گفتگو چل رہی ہے اب بنی اسرائیل کی بات چل رہی ہے اب جادو کی بات چل رہی ہے اب جو ہے آگے اللہ تعالی نے ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ کیا ہے اب یاقو علیہ السلام کا تذکرہ ہوگا دوسرا پارہ شروع ہو رہا ہے تو اب قبلے کی بات ہوگی پھر آگے بڑھے تو اللہ تعالی صبر اور صلاح کی بات کر رہا ہے کہ اس کے ذریعے مدد ایسے ایسے آپ جو اگر ایک سرسری جائزہ لے کر کے بھی آئیں سرسری ترجمہ پڑھ کر کے بھی آئیں تو اس سے کیا ہے آپ کی توجہ نماز میں رہے گی ورنہ بہت سارے لوگ دیکھیں جیسا کہ میں نے پہلے ہی کہا کہ وہ نماز میں بھی آسکر گھڑی دیکھتے ہیں یہاں ہو گیا نا ابھی پہلی رکعت جو ہے پانچ منٹ میں ہوئی ہے تو اگلی کتنے میں ہوگی تین منٹ میں پھر امام صاحب جو ہے رکو میں جائیں گے اور پھر سجدے میں جائیں گے پھر دس گیارہ منٹ میں نماز مکمل ہو جائے گی تو اگر آپ کے ذہن میں قرآن کا ترجمہ نہیں ہے یا جو ہے آپ اس کے تعلق سے ہوشیار نہیں ہے تو آپ کا ذہن ادھر ادھر بھٹکے گا تو ایک جو ہے تجربہ یا ایک اہم چیز پوائنٹ یہ ہے کہ توجہ آپ کی نماز میں رہے کیا کریں قرآن جب آپ سننے کے لیے آئیں تراوی میں اس سے پہلے ہی ایک سرسری ترجمہ پڑھ کر کے آئیں تاکہ جو پڑھا جانے والا ہے وہ آپ کے ذہن میں جو ہے پہلے سے موجود ہو اور یہ آپ کی توجہ کے لیے انشاءاللہ مددگار ثابت ہوگا رب العالمین سے دعا ہے اللہ ہم سبھی کو اپنے غلطیوں کے اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین